یہ دیکھئے مٹن مسالہ یا دمکہ گوشت بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم بہت آسان طریقے سے پکانا بتا رہے ہیں یہ تندوری روٹی نان کی روٹی یا رومالی روٹی کے ساتھ بھی کانے میں لذیذ لگتا ہے ہم نے اس میں زیادہ تیز مسالوں کا استعمال نہیں کیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں آئیے اس رسیپی کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں دمکہ گوشت جس میں ہمیں ان چیزوں کی زورت پڑے گی دو میڈیم سائز کی پیاس پچاس گرام کاجو پچاس گرام بادم پچاس گرام کھوپرا بیس گرام کھشکش پاو کلو کوکنگ آئل ایک لیمبو کڑی پتہ آٹھ سے دس ہری مرچ چھے سے آٹھ لیسن کی کلی دالیں گے پاو کلو ٹاماٹر دو کلو مٹن ہاف ٹی سپون ریڈ فوٹ کلر ہاف ٹی سپون ادھرک لیسن پیسٹ ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون شازیرہ ٹو ٹی سپون لال میرچ اس میں ہم نے ہری میرچ کا بھی استعمال کیا ہے اس لیے لال میرچ تھوڑی کم لی ہے ہاف ٹی سپون الائچی ٹو ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی دو سو گرام دہیں ایک کٹوری ہرا مسالہ اب ہم ایک جار لیں گے اس میں ٹاماٹر ہری میرچ کڑی پتہ اور لینسن سپ دال کر پیس لیں گے دیکھیں ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب دوسرے جار میں کاجو بادم اور کشکش پیس لیں گے اس کا بھی پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں اب ہم کھوپرا بھی پیس لیں گے اب ایک کوکر میں تیل دال دیں گے تیل گرم ہونے پر پیاس دال کر پیاس کو اچھے سے لال کریں گے پیاس کو اچھے سے لال کریں گے پیاس اچھا لال ہو جانے کے باڑ میں اب ہم اس میں دال دیں گے میرچی نمک ہلدی کرم مسالہ سب دال دیں گے ہم دال کر ادھر اکلیسن بھی دال دیں گے اس میں ہم گوش ملائیں گے ہم نے بونلیس گوش لیا ہے اب یہ تھوڑا سا پانی دال کر چار سے پانچ سیٹی لینے رکھ دیں گے جیسا گوش ہے ویسا سیٹی لیں گے اگر گوش زیادہ سخت ہے تو زیادہ سیٹی لیں گے ہم اس کے چار سیٹی لے رہے ہیں چار سیٹی ہو چکے ہیں اب ہم چیک کریں گے یہ گوش گل چکا ہے اب اس کا پانی سوٹنے دیں گے اچھے سے ہلاتے رہیں گے اس طرح سے بنانے سے گریوی میں بھی ٹیسٹ رہتا ہے اور گوشت میں بھی مزا رہتا ہے گوشت ابھی تھوڑا سا گلنا باقی ہے یہ دھیمے آنچ پر گل جائے گا اب ہم اس میں کاجو بادم کا پیسٹ ڈال دیں گے کھوپرے کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اچھے سا ہلا کر اسے پکنے دیں گے پھر اس میں ہم دہیں ڈالیں گے سب مسالے اچھے مکس کریں گے اب ہم اس میں ٹاماتر پیسٹ ہوا ڈالیں گے اچھے سے پکائیں گے یہ ایک نیمو کا رس ہے وہ بھی ڈال رہے ہیں ہم یہ ہے فوٹ کلر آپ اگر زیادہ ڈارٹ کلر چاہتے ہیں تو ون ٹی سپون فل لیجیے فوٹ کلر اب ہم اس کو دم پر رکھیں گے ہرا مسالہ بھی ڈالیں گے اس میں دم پر رکھنے سے اچھا گل جاتا ہے گوش ہرا مسالہ ڈال کر اس کو اچھے سے ہل لائیں گے اس کو داسیا پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا دم کا گوش تیار ہے اب ہم اسے سرف کریں گے یہ ہمارا دم کا گوش بند کر تیار ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں موسیقی